پونے کار حاصلہ کیس میں کے نابالک ملزیم کی زمانت منسوخ ملک بھر میں عوامی احتجاج کے بعد جونیل کوٹ نے بدلا فیصلہ ریاست بہراش کے پونے میں شراب پی کر کار چلاتے ہوئے دو افراد کی جان لینے والے نابالک لڑکے کی جونیل کوٹ نے زمانت منسوخ کر دی اس حاصلہ کے ذمہ دار نابالک کو صرف پندرہ گھنٹوں کے اندر زمانت منظور کرنے کے خلاف ملک بھر میں کافی پروٹس کیا گیا اور عدلیہ کی نیک نیتی پر سوال اٹھائے گئے عوام کے احتجاج اور مختلف گوشوں سے تنقیدوں کے بعد جونیل کوٹ نے نابالک کی زمانت منسوخ کرتے ہوئے اسے پانچ جون دوہزار چوبیس تک جونیل ہوم میں بھیج دیا گشتہ اتوار کی صبح تین بچ کر پندرہ منٹ ایک نابالک لڑکے نے پوش کار تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے ایک بائیک کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں موٹر سائکل پر سوار دو انجینئر سریشا اور ایشونی کافی دور جا گرے اور دونوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اس وقت مقامی لوگوں نے ڈرائیور کو باہر نکالا اور اس کی جم کر پٹائی کرتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیا گیا نابالک کی عمر سترہ سال بتائی جاتی ہے بتایا گیا ہے کہ نابالک نے کار چلانے سے خبل شراب پی رکھی تھی یہ حسا ایک کلب میں پارٹی سے آتے ہوئے پیش آیا معلوم ہوا ہے کہ نابالک ایک ریال اسٹیٹ ڈولپر کا بیٹا ہے اس سلسلے میں پولیس نے مخدمات درش کرتے ہوئے نابالک کے اور بچوں کے عدالت جونیل کورٹ کے سامنے پیش کیا الزام ہے کہ ریال اسٹیٹ ڈولپر نے اپنے بیٹے کو نکالنے کے لیے اچھی رخم خرچ کی ہے اس لیے بیٹے کو پندرہ گھنٹے میں زمانت دے دی گئی تھی جونیل کورٹ کے جج نے زمانت منظور کرتے ہوئے نابالک پر شرائط آئیت کر دیے ٹرافک پولیس کے ساتھ پندرہ دنوں تک کام کریں حاسات پر ایک مضمون لکھیں شراب پینے سے بچنے کے لیے علاج کروائیں اور کانسلنگ بھی لی جائے ان شرائط کے ساتھ جج نے نابالک کی صرف پندرہ گھنٹوں کے اندر زمانت منظور کر دی جونیل کورٹ کے جج کی جانب سے شراب پی کر کار چلاتے ہوئے دو افراد کو ہلاک کر دینے کے معاملے میں صرف پندرہ گھنٹے کے اندر زمانت منظور کرنے اور سزا کی طور پر حاسات پر مضمون لکھنے کی ہدایت پر ہر گوشے سے مضمت کی گئی سوشل میڈیا سارفین نے اسے ہندوستانی عدلیہ کا مزاق خرار دیا نابالک کی زمانت منظور کرنے پر آ رہی تنخدوں کو دیکھتے ہوئے پولیس نے نابالک کے والد ریل اسٹیٹ ڈالر پر وشال اگروال کو اور انگاباس سے گرفتار کر لیا اس کے علاوہ پولیس نے نابالک کو شراب سربراہ کرنے کے الزام میں دو بارز کے تین افراد کو بھی گرفتار کر لیا اسی دوران کار کی ٹکر سے مرنے والے سریشہ اور اشوینی کے گھر والوں نے نابالک پر ختل کا مقدمہ درش کرتے ہوئے اسے عمر خید کی سزا سنانے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ سریش اور اشوینی گوشتہ سال ہی ایک ساتھ انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی اور گوشتہ سال دسمبر میں دونوں کو ایک ہی جگہ جاب ملی تھی پیورو ریپورٹ ایچن نیوز ایچن نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں